موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج جو we will have a session آپ پاکا پیر جس میں ہم بیسیکلی کیا ڈسکس کریں گے you just have to make a mind کہ پاکا پیر کا سلیبس پہلے اس کا ہم ایک پیٹرن ڈیپائن کریں گے کہ how you have to study the سلیبس of the subject اس پہ بات کریں گے اس کے بعد we will discuss certain main topics جو exam point of view سے important ہیں اور یہ بھی ہم discuss کریں گے کہ how you will attempt questions in the exam how you will decode questions exam میں questions آتے کیسے ہیں اور آپ نے پھر اس کو decode کس طرح کرنا ہے اس کو لکھنا کیسے ہیں تو before coming into discussion on the whole سلیبس پہلے ہم سلیبس کو توڑا sequence میں deconstruct کرتے ہیں سلیبس پڑھنے کے کچھ بیسک ڈینامکس میں ہے کچھ بیسک ریکوارمنٹس ہے آپ نے اسی ریکوارمنٹس کو ذہن میں رکھ کے اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ابھی جس طرح پاک اپیر کا سلیبس ہیں تو ہم پاک اپیر کے سلیبس کو برادلی ڈیوائٹ کرتے ہیں دو پورشنز میں پہلے آپ اس کو سمجھے کہ جو ابھی آپ کا کرنٹ سلیبس ہے پاک اپیر کا جو ٹوانٹی سکسٹین کے بعد سلیبس کا سلیبس چینج ہوا ہے اس میں یہ کس طرح ہاں دیر سٹرکچر تو پری پارٹیشن میں آپ کے اس سلیبس میں جو پری پارٹیشن کا حصہ ہے تو جو پہلے سلیبس تھا ٹوانٹی سکسٹین سے پہلے اس میں پری پارٹیشن کا ایک بہت بیگ چنگ کا پاک پری پارٹیشن ابھی جو آپ کا کرنٹ سلیبس ہیں پاک اپیر کا جو ٹوانٹی سکسٹین کے بعد چینج ہوا ہے اس میں پری پارٹیشن کا حصہ بہت کم ہے آپ اس کو اس طرح ذہن میں بٹا لیں کہ جو پری پارٹیشن کا حصہ it is hardly 20 to 25% but this post partition that is around 70% now pre partition means کہ 19.47 سے پہلے تو اس کو ہم divide کر دیں کہ اس میں ابھی آپ کے کیا میں لکھون کون سے ٹاپک سے نمبر ون ہم اس میں لکھتے ہیں مسلم رول in the subcontinent subcontinent میں مسلم رول جس میں پھر آپ کرنالاجیکلی میں آپ کو ایک سکچ ڈرہ کر کے دوں گا کہ مسلم جس طرح ہم ست سو بارہ سے بات کرتے ہیں 18.47 تک اس میں you have different جو مسلمانوں کے آپ کو پتہ ہیں محمد بن اکاسم اس کے بعد غزنوی کا ایک دور ہے پھر غزنوی کے بعد غوری دن دیلی سلطنت اور اس کے بعد پھر مغل کا ایرہ ہے اس کے بعد پھر بریٹش تو you will have an idea about this یہ ہم پڑھیں گے کیونکہ اس پہ آپ جو پردر آپ کے پری پارٹیشن کا سلیبس ہے اس کو آپ پھر آسانی سے سٹڈی کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری اسی کے ساتھ میں اس کو لنک کرتا ہوں کہ ساوٹیشن رپارمرز جس کو آپ مسلم رپارمرز بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں مینلی کون کون سے ہیں ساوٹیشن رپارمرز میں مینلی آپ نے نام سنا ہوگا شیخ احمد سرہندی جو آپ کے گون سلیبس میں ہے وہ نے شیخ احمد سرہندی میں سرہبی در سرہندی لکھا ہوں جس ٹو گیو یو این آئیڈیا شیخ احمد سرہندی ٹھیک ہے شیخ احمد سرہندی ایک یہ آپ کے رپارمرز اس کے بعد شیخ احمد سرہندی کے بعد شاولولہ رحمت اللہ دو ہو گئے اس کے بعد سید احمد شہید بریلوی یہ جو آپ کا سلیبس ہے اس کو ہم نے ایک طریقے سے ایک سٹرکچر بیسے ڈیوائیڈ کیا ہے تو ساوٹیشن رپارمرز میں تین میند شیخ احمد سرہندی شاولولہ رحمت اللہ اور سید احمد شہید بریلوی اس کے بعد جس کو میں کہتا ہوں کہ جو ایڈیوکیشنل ریولوشن تاؤں جو ایڈیوکیشنل مومنٹس تھی کیونکہ یہ پرسنالٹیز ہیں تو یہ انسٹیوشنز ہیں تو ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز میں آپ کے پاس دیوبند علیگر جو سرسید کی تحریک تھی اس کے بعد ندوت العلماء اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور اور سین مدرز تو ابھی آپ دیکھیں کہ پری پارٹیشن کو ہم نے کس طرح ڈیوائٹ کیا ہے جس میں ایک لانس ٹاپک ہے that is آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی پاکستان قائد یعنی اقبال ان کے سینکس کے مطابق تو ابھی آپ دیکھیں ہم نے پری پارٹیشن کو ڈیوائٹ کیا ہے میں لیجیے آپ کے سلیبس میں یہ ٹاپک ہے سٹرکچر طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے مسلم رول ان دے سب کانٹیننٹ تو لیٹ سپوز ہم پڑھیں گے سیون ٹویل سے ایٹین پپٹی سیون اس کے بعد پھر آپ کو پتے ایٹین پپٹی سیون سے نائنٹین پوری سیون جس کو آپ بریٹش ایرا کہتے ہیں ریمیمبر آپ کے پیپر میں یہ والا ٹاپک ان دے پیپر پاکستان اپیرز یہ آپ کو آئیڈیا پتا ہونا چاہیے آپ کے پاس ذہن میں ایک سکیچ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ کرونالوجیکلی چیزوں کا پتا ہو ایونٹس کا پتا ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ پھر آپ بیس بنائیں گے اس پہ آپ چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو کیپ وان تینگ ان مارد جو پری پارٹیشن کا حصہ ہے پری پارٹیشن مینز نائنٹین پوری سیون سے پہلے کا اعرہ اس سے جو آپ کے پاکپیر میں جو آپ کے امسی کیوز کا پورشن ہے جو ٹونٹی امسی کیوز آتے ہیں تو موسٹلی جو امسی کیوز ہوتے ہیں وہ پری پارٹیشن حصہ سے ہوتے ہیں یہ ٹاپکس بھی ہے اس میں اور بھی جو پری پارٹیشن کا ہے لیکن یہ مینلی ان پر سنٹر کرتا ہے تو پری پارٹیشن وائے پری پارٹیشن اس امپورٹنٹ اس امپورٹنٹ پار یور امسی کیوز جو اس کو ہم کہتے ہیں ابجیکٹیو سیکشن کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرا آپ کو ہسٹری کا پتہ ہوگا اس کے بیس پہ آپ پر ادھر ڈسکشن چیزوں کو بلڈ اپ اپنے آرگومنٹس کر سکتے ہیں تو ایک تو پری پارٹیشن اس امپورٹنٹ پرام امسی کیوز پرسپیکٹ ہو یہ جو ہم نے چیزیں لکھی ہیں اس سے زیادہ پھر آپ انڈو پارک ہسٹری میں پوری ڈیٹیل میں پڑیں گے اور جو پوسٹ پارٹیشن کا حصہ ہے جو اور لیپ کرتا ہے کرنٹ اپیر سے جس ای آر میں بھی ای آر کے پیپر پیوز میں بھی آ سکتا ہے ناؤ پوسٹ پارٹیشن دو میکزیمم جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے دائیس پوسٹ پارٹیشن جو میکزیمم چانک ہے ناؤ پوسٹ پارٹیشن میں ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھے کہ how you have to study it how we will go through it تو پوسٹ پارٹیشن میں جو پولٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری 1947 سے لے کے دو ہزار تائیس چوبیس یہ پولٹیکل ہسٹری we will have an overview of this whole پولٹیکل ہسٹری پاکستان تو اس میں آپ کو بہت سے چیزیں پر clear ہو جائیں گی ابھی آپ اس پہ سمجھیں پوسٹ پارٹیشن کو میں اس طرح divide کرتا ہوں کہ ایک تو آپ پولٹیکل ہسٹری پاکستان کی پڑھیں گے تو اس میں دو چیزیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں national our domestic challenges our issues پاکستان اور دوسرا کیا ہے international international challenges یا international پاکستان کی international challenges of پاکستان it means it is linked with foreign policy ابھی اس کو جب آپ سمجھیں اس کو ہم پردر تھوڑا آسانی سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ پوسٹ پارٹیشن میں جو میں اس کو دو حصو میں divide کیا ہے number one national issues domestic issues for example ہم ایک بات کرتے ہیں issues کی کہ آپ کا political culture of پاکستان it's a national issue political polarization یہ آپ کا domestic issue ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پہلے اراب democracy in پاکستان تو یہ آپ کا domestic issue ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ economy of پاکستان ہے تو یہ آپ کس میں study کریں گے یہ آپ کے national issues میں آتے ہیں اس کے ساتھ it integration کا مسئلہ ہے population explosion کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ہم security کی بات کرتے ہیں تو broadly speaking جو ہمارے national issues ہیں میں نے آپ کو کہا کہ you have to keep this in mind اس کے لئے لفظ جو آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے that is جس سبت کو میں کہتا سبٹیمبر approach سبٹیمبر approach بعد میں میں expand کروں گا لیکن صرف آپ کو یہ بتانے کے لئے کہ آپ کے جو issue ہیں تو it starts from basically جو آپ کے political issues ہیں economic issues ہیں social issues ہیں security کے issues ہیں constitutional issues ہیں میں change hydropolitics تو یہ energy crisis energy کے ساتھ پھر water crisis جس طرح بھی ہم بات کرتے ہیں circular debt تو circular debt کا concept یہ economic problem ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے domestic issues ہوں گے internal issues اس میں پھر آپ کے pre partition کے سلے بس میں ایک تو یہ حصہ ہے دوسرا میں نے لکھا ہے international challenge پاکستان جو پارن policy کے ساتھ اب اس میں سلیبس میں کیا ہے manly اس کے سلیبس میں یہ ہے کہ پاکستان کے global powers کے ساتھ کیا relations ہیں global powers US China Russia پاکستان کی پارن policy پاکستان کے relationship global powers کے ساتھ کیسے ہیں پاکستان US relationship اس کے بعد اگر آپ پاکستان US relationship کی بات کرتے ہیں تو اس میں افغانستان کا issue آ جاتا ہے پاکستان China relationship پاکستان China relationship جب آپ بات کرتے ہیں تو سی پیک کا concept آ جاتا ہے اس طرح رشیا کے ساتھ آپ کو پتا رشیا کے ساتھ ہم energy کے لئے جو ہمارے ان کی relationship ہے on energy جو ہمارے PM کا visit بھی تھا اس کے بعد Ukraine crisis start ہو گیا سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے global powers کے ساتھ پاکستان کے relationship ہے اس کے بعد neighbors کے ساتھ یا regional powers regional are neighbors تو neighbors میں آپ کا India Afghanistan China تو خیر ادھر آ گیا India Afghanistan Iran اس کے بعد آپ کے Muslim world کے ساتھ کیا relationship ہے تو Muslim world میں آپ کو پتا ہے Middle East کا region سعودی Arab Iran جتنے بھی Middle East countries ہے یا باقی سو international relations کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے تو پہلے آپ کے global powers کے ساتھ کیا relationship ہے اس کے بعد آپ کے neighbors کے ساتھ آپ کے Muslim world کے ساتھ تو یہ پورا section link کرتا ہے آپ کی پارن policy کے ساتھ تو یہ relations ہو گئے اس کے بعد پھر organizations آپ کو پتا ہے کہ global organization کی ہم بات کرتے تو UN اس کے بعد IMAP world bank these are economic institution پھر regional organizations میں آپ کے پاس SARC SEO ECO etc کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس syllabus کو دیکھ لیں تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں جس طرح ہم نے pre partition post partition میں divide کیا اور دوسروں کو national and international میں divide کیا تو جو میرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا سبجک کا تو اس میں کیا ہے اس کو آپ سمجھے جو میں نے آپ کو start میں بات کی کہ جو آپ کا pre partition کا حصہ ہے اور ایک post partition کا ہے تو اگر آپ نے post partition جو پاکستان کی political history ہے اگر آپ اس کو decade wise پڑھے 1947 سے لے پہلا decade 1958 تک پھر 1958 سے 1969 تک پھر اس طرح 1969 سے 77 77 سے 88 ہم اس طرح جگر آپ لوگ پڑھ لیں تو اس میں آپ کے national and international دونوں prospects cover ہو جاتے ہیں بجائیں کہ آپ ایک ایک topic کو پڑھیں آپ پہلے history کو detail میں پڑھیں کہ پہلے ارہا میں کیا تھا initial challenge پاکستان آپ کو وہاں سے پتا چلے گا ہم کہتے ہیں پہلے ارب democracy پاکستان ان پاکستان تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے پاک افیر کا سلیبس سمجھنا ہے تو آپ political history of Pakistan 1947 سے 2024 تک پڑھیں ایک decade وائز اس کو پڑھے تو پھر آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی اور اس میں آپ کا national اور ہم بات کیا ایشوز ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے content پر ایسے جس طرح آپ آج کل تو خیر اب ایسے آ رہے ہیں جو آپ کے ایشوز وغیرہ ہیں گورننس کے ایشو ہوگئے political judiciary many more سو آئی ہوپ کہ جس طریقے سے ہم نے سلیبس کو ڈیوائٹ کیا ہے آپ کس طرح ایک چیز کو پڑھیں گے تو پہلے تو آپ سلیبس کو ایک سٹرکچر طریقے سے ڈیوائٹ کریں آپ سٹرکچر لی نہ پڑھیں سٹرکچر لی اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا approach پڑھ لے تو آپ کے دو چیز اس میں آٹمیٹ کور ہو جائیں گے تو یہ تو میں نے آپ سلیبس کا ایک سٹرکچر طریقہ بتایا کہ ابھی اگزیم میں questions کیسے آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اگزیم میں questions کیسے آتے ہیں اور آپ نے کیسے کرنے ہے تو اس کا آسان سکسٹین سے لے کے اب تک جو پاسٹ پیپرز ہے اس کا اگر آپ انالیسز دیکھ لیں تو اس میں کچھ چیز آپ کو کلیر ہو میں نے بتا دیا کہ پری پارٹیشن اس میں کرنٹ ایشو سے بھی آتے ہے لیکن پری پارٹیشن تو آپ کو جو آپ کے ایکزیم کا پیٹرن ہے total questions کتنے ہوتے ہیں جو given ہے subjective میں subjective میں total questions given کتنے ہوتے ہیں seven questions کتنے questions ہوتے ہیں seven questions so out of seven اگر آپ یہ پوری analysis کر لیں تو in seven میں آپ one or hardly two questions یہ pre partition سے ہو گی باقی جو چار سے پانچ questions ہیں یہ آپ کے post partition سے ہیں وہ کس سے ہیں post partition سے تو جس طرح میں نے آپ explain کیا کہ آپ نے کون سے چیز سمجھ نہیں ہے کہ seven questions میں اگر دو questions pre partition سے آتے ہیں post partition سے پھر بھی پانچ آتے ہیں اس طرح اگر ایک question آتے ہیں تو ادھر چھے آئیں گے تو context is team اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاک پیئر میں زیادہ question post partition سے آتے ہیں اب اگر آپ دیکھ پری partition کا حساب بہت کم بھی ہے میں اکثر students کو یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ post partition اگر آپ نے history political history پوری پڑی ہے سہی تو آپ یہ questions attempt کریں اس کا قطعا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ pre partition question attempt نہ کریں پڑک سر آپ لوگ بات کرتے ہیں جتنے بھی questions ہوتے ہیں اس میں آپ سے recommendations چاہتے ہیں critical analysis چاہتے ہیں تو history کے questions میں critical analysis کرنا is a bit difficult job compare to جو آپ post partition کے topics ہیں تو اس لئے میں لوگوں کو یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں آپ بلکل pre partition کی history بھی پڑھیں لیکن post partition کو آپ سمجھیں اور آپ جو questions attempt کریں گے تو آپ questions attempt کریں post partition والے section سے that is important تو اگر آپ کا end of history کا background ہے آپ نے پڑھتے ہے اس پہ آپ analysis کر سکتے ہیں تو یہ میرے اپنیون کہ آپ کوشش کریں کہ آپ post partitions کا question attempt کریں گے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ بتا لیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے ایک approach لے دین آم کام اگر پوست partition پوست partition کو آپ decade وائز پڑھیں اس طرح پہلا decade 1947 سے 1958 پھر 1958 سے 1969 68 پھر 1969 71 اور پھر 71 سے 77 اس کے بعد 1977 سے 1988 1988 1988 بعد 1998 اس کے بعد 98 2008 2008 سے 2018 اور 2018 سے 2023 آر پھر جب آپ اس کو decade وائز پڑھیں گے جس طرح ہم کہتے کہ پہلا دور تھا 1947 سے 1958 اس کو کہتے پاکستان پارلیمنٹ میں ایک کیاس تھا ایک کیاٹک ایرا تھا پولیٹیکل ٹرمائل تھا اس کے بعد پھر یہ ایوب خان کا ایرا ہے 1950 year to 1960 year جس کو گولڈن ایرا کہتے ہیں جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے پولیٹیکل ایک نام ایک یہ ساری چیز آپ کو کلیر ہوگی اس کے بعد یہ پھر یہ خان بٹو صاحب کا ایرا اس کے بعد یہ جس کو میوزیکل چیرز کہتے ہیں بینظیر اور میاں صاحب کے جو چار دور تھے اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب کا ایرا اس کے بعد 2008 سے 18 جو سیویڈین گورنمنٹ کنزکٹیولی آئی تھی بہلے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کی تھی اور اس کے بعد مجھے نیک تھی اور پیٹی آئی اور پیڈی او آپ ڈیکیڈ وائز ہسٹری کو پڑھیں گے کیسے تو اس کے لئے میں نے جو آپ کو سپٹیمبر اپروچ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں تو آپ کن دائمینشن کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کو اس کے آسانی کے لئے تو کوئی بھی ٹاپک ہے جس ترہ کوئی ڈائنٹین ہے اس کے سوشل ڈائمینشن پہ آپ جائیں اس کے اکنامک ڈائمینشن پہ جائیں تو پہلا کیا لکا ہے میں نے سوشل اس کے بعد اکنامک اس کے بعد پولیٹیکل دن ٹیکنالوجیکل دن ای اس پر ایکو لاجیکل ایکو لاجیکل مینز انوارمنٹل ام اس مورل جس کو آپ ریلیجس پرسپیکٹیو کہتے ہیں بی اس بیروکرٹک ای اس ایجوکیشنل ان اس آر اس ریجنل سو اس کا سمپل مطلب یہ ہے اگر آپ ایوب خان کے ارا کو پڑھتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہو نا جی پولیٹیکل اکنامک سوشل it is linked in that way کہ what was the پولیٹیکل سسٹم کیا تھا ایوب خان کے دور پولیٹ سپوز تو ہم کہتے کہ ایوب خان دیور ڈکٹیٹر شپ تائٹ وزا ریپریس سو ریجیم پولیٹیکل سپیکنگ ٹھیک اس کے بعد تو پولیٹیکل جب ہم ایوب خان کے ارا کی بات کرتے تو ہم کہتے کہ اس میں دیموکرائٹک کلچر کو پروموٹ نہیں کیا گیا جو سسٹم بنایا گیا تھا کنسٹیٹیوشن بھی وہ پریزیڈنشل سسٹم کا تھا اس کے بعد اکانومی کا کیا حال تھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گولڈن ایرا ہے اس میں اکنامک گروت آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی کرٹیسزم ہے کہ وہ اکنامک گروت صرف ویسٹ پاکستان کا اس کو پائدہ پہنچ رہا تھا تو اس کی وجہ سے ریجنل ٹینشن پیدا ہوئی یہ میں آپ کو ایکزمپل دے رہا اس کے بعد سوشلی انہوں نے کیا سٹیپس لیے تھے پراغرس سوشلی پیملی پلاننگ کا جو کانسپ دیا تھا پیملی آرڈیننس دیا تھا اس طرح ٹکنالوجیکل ایکویلوجیکل ہم بات کرتے ہیں انوارمنٹ سے ریلیٹڈ تو آپ کو پتہ ہے ان دس وارٹ ٹریٹی کس کا ٹائم میں سائن ہوئی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے ریجنل کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات ریجن میں یا گلوبل یا آپ کے کیا تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ یوں اس کے ساتھ عیوب خان کے دور میں ہمارے اچھے تعلقات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ ٹاپیٹ پڑھتے ہیں تو اس کو یہ ڈائمینشن نہیں آپ نے ذہن میں یاد رکھنے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ پسٹ پارٹیشن میں کہ پہلے آپ بتایا سلیبس کہ اس میں کیا حصے ہیں پھر پسٹ پارٹیشن میں کیا ہیں پھر آپ نے سٹڈی کیس طرح کرنا ہے اور یہ آپ کے اگزیم میں کہاں سے کوئسٹنز کرنے ہیں تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر یہ جو پری پارٹیشن کا حصہ ہے اس کو ہم بریپلی ایکسپلین کر دیں آپ کو بیسک ایک فریم ورک دے دے جس کے بیس پہ پھر آپ بیلٹ اپ کر سکتے ہیں اپنی باقی چیزیں تو اپٹر کہ آپ کو پورے سلیبس کی سمجھ جا گئی کہ سلیبس کو ہم نے کس طرح ڈیوائیڈ کیا پھر آپ کو کس طرح پڑھ چاہیے ایک زیم میں کوششن کیسے آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے کس طرح اس کو انالائز کرنا ہے ناؤ ہم پری پارٹیشن کا جو حصہ ہیں اس کو اس ناؤ اس میں بکا اس ہسٹری تو آپ کو کرنا لاجکل سپیکنگ کرنا لاجکل ہسٹری میں آپ کو مختصر ایک سکیچ دوں گا کہ آپ اس کے انڈسٹین ہو اس کے بے پھر آپ 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 سلیبس سلیبس اور آپ جس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیون ٹویل سے تو اس کو میں نے اس طرح دیوائٹ کیا ہے کہ پہلے ہم سیون ٹویل سے لے ٹویل زیرو سکس ٹھیک ہے یہ ایک اراب کا ہو گیا اس کے بعد دوسرا ٹویل زیرو سکس سے لے کے ٹویل ٹویل سکس اس کے بعد ٹویل 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 سکس سے بات کرتے ہے ایڈوینٹ اسلام کی کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کیسے آیا اور جو انڈو عرب ٹریڈ کی ایک سیوالائزیشن ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیپور محمد بن قاسم سندھ آئے تھے اس سے پہلے بھی ٹریڈ ریلیشنشپ موجود تھی کیونکہ آپ کو پتا رہے ہیں کہ دیو ٹو جیوگرافی آرمز وہ ٹریڈ نیشن سو ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا کہ سندھ کو ہم باب الاسلام کہتے ہیں گیٹ وے آپ اسلام سندھ ملتان کا علاقہ انہوں نے پتا کیا تھا محمد بن قاسم نے اس ڈیوٹیل میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ بیانڈ سکوپ اپ دیس لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایڈوینٹ اب اسلام ہوا تو انیشیلی جب محمد بن قاسم آئے تھے سیون ٹویل سے سیون پیپٹین اس کے بعد تو پہلے یہ جو پانچ سو سال کی ہسٹری میں اس میں پہلا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے محمد بن قاسم اس کے بعد میں ایک اور لگا دیا نائن ڈیبل سیون اور آپ اس کو تاؤزن لکھ دے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک محمد بن قاسم تھے اس کے بعد یہ میں آپ اس کی پارٹیشن توڑی بتا دوں پہلے سیون ٹویل سے سیون پیپٹین تو اس محمد بن قاسم یہ جو سیون پیپٹین سے لے نائن ڈیبل سیون کا ارہ ہے یہ تقریبا دو سو تین سو سال اس کو ہم لکھتے ہیں انڈیپنڈنٹ رولرز نائن پیپٹین سے جو نائن ڈیبل سیون اس کو ہم لکھتے انڈیپنڈ رولرز اس کے بعد یہ جو تقریبا غز نوی اور اس کے بعد 1186 اس کو ہم کہتے غوری تو ابھی آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ جو پہلے پانچ سو سال تھے جس میں انڈیا سب کانٹرینڈ میں اسلام آیا اس کے بعد اس لئے باب اسلام بھی کہتے ہے گیٹوے آپ اسلام اس کے بعد یہ میں نے جو لکھا ہے کہ سیون ٹوپٹین سے نائنٹین یہ جو تقریبا دو سو تین سو سال ہے اس کو میں نے انڈیپنڈنٹ رولرز لکھا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انڈیان سب کانٹیننٹ ہے یہ بہت بڑا علاقہ تھا اس میں اتنا بڑا علاقہ تھا تو ہر ایک ریجن میں ہر ایک ریجن میں ایک رولر تھا لیکن ایک سنٹرلائنز ویل ارگنائز گورنمنٹ اسٹیبلش نہیں تھا رول نہیں تھا اس لئے ہم اس کو انڈیپنڈنٹ رولرز کہتے ہیں اور ہسٹری میں آپ بہت کم آپ نے سنا ہو گا پڑا ہوگا اس کے بعد یہ جو غزنوی کا دور ہے محمود غزنوی کا دور آپ کو پتا ہوگا محمود غزنوی نے انڈیان سب کانٹیننٹ پہ ان کے جو سیونٹین انویجنز بہت مشہور ہے تو ان کا جو دور تھا یہ ایک ہزار سے بعد میں ایک ہزار تیس تک تو یہ جو میں نے غزنوی کا لکھا ہے کہ تقریبا یہ نائن ڈیبل سیون سے الیون ڈیس سیکس یہ جو دور ہے اس کو میں نے غزنوی لکھا ہے اس کے بعد جو اسلام پراپرلی اسٹیبلش ہوا اسلام اکمپائر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ شہاب الدین غوری کے دور میں ہوئی تو ابھی یہ جو پہلے پانچ سو سال ہے تو اس میں آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے کہ اس میں پہلے محمد بن نکاسم تھا اس کے بعد میں نے جو آپ کو کہا انڈیپینڈنٹ رولرز تھے اس کے بعد غزنوی تھا اور اس کے بعد غوری تھا یہ پہلے پانچ سو سال میں یہ رولرز تھے میں آپ بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے گا آپ کو اگر یہ سمجھ آگئی سیکونس میں کہ محمد بن قاسم کے بعد انڈیپینڈنٹ رولرز یا اس کے بعد پھر غزنوی تھا پھر غوری تھا تو اگر آپ کو ایم ہو تو اگر کم اس کم پہلے یہ سکچ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ سکچرد مائنڈ سٹ کے ساتھ جائیں تو آپ کنپیوز ہو جائیں گے آپ کو کلیریٹی نہیں ہوگی تو آپ نے یہ بات ذہن میں یاد رکھ لی چلے اس کے بعد 12 0 6 سے 15 26 جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ جو ارا ہے اس کو ہم کہتے ہے دیلی سلطنت اس کو کیا کہتے ہے دیلی سلطنت آپ کو پتا ہے اس لئے اس کو دیلی کہتے ہیں سلطنت سلطنت کینگ دم کو کہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کے 12 0 6 سے 15 26 تقریبا 300 سال اس میں آپ کے پاس 5 ڈائنیسٹی تھی کپنی 5 اس میں آپ کے پاس 5 ڈائنیسٹی تھی تو اب ہی آپ کو دوبارہ میں یہی بات کر رہا کہ you should have at least that in your mind تو 5 ڈائنیسٹی اس کو ہم پھر سپلٹ کرتے ہیں پردر کہ کون کون سے تھی پہلے میں کو نام لکھ دوں اس کے بعد ان کے ٹائم لائن سی تو پہلے ڈائنیسٹی کا نام تھا سلیب ڈائنیسٹی سلیب ڈائنیسٹی اس کے بعد دوسرے ڈائنیسٹی کا نام تھا خلجی ڈائنیسٹی اس کے بعد تھا تغلق اس کے بعد تھا سید ڈائنیسٹی اور اس کے بعد لودی ڈائنیسٹی سو ناؤ یہ پانچ ڈائنیسٹی تھی ابھی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پانچ ڈائنیسٹی تھی تو یہ افغان اور ترک ڈائنیسٹی تھی ٹھیک ہے ابھی ان کا ٹائم لائن بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے در لکھ دیا جو ٹویل نائن ٹویل زیرو سکس اٹویل نائن ٹک اس کو سلیف ڈائنیسٹی کہتے یہ جو دور ہے اس کے بعد ٹرٹین ٹویون نیچے میں نے لکھا ہے خل جی ڈائنیسٹی اس کو کیا کہتے تھے یہ خل جی ڈائنیسٹی کا ٹویل نائن ٹی سے لے ٹرٹین ٹویون تک تھا دو ڈائنیسٹی کی آپ کو ٹائم لائن کا پتہ چل گیا اس کے بعد تیسری ٹرٹین ٹویون سے لے ٹورٹین ٹورٹی ون اس کو ہم کہتے تھے تغلق ڈائنیسٹی یہ آپ کے پاس تغلق ڈائنیسٹی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا ہم سارٹ پہ لکھ دیتے ہیں ٹورٹین پیپٹی سکس اور اس کے بعد ادھر ٹپٹین ٹویون ٹویون سوری تو ابھی آپ اس کو سمجھے سلیب ڈائنیسٹی ٹویل زیرو سکس سے ٹویل نائنیسٹی تک اس کے بعد ٹویل نائنیسٹی سے ٹرٹین ٹویل خلجی ڈائنیسٹی اس کے بعد ٹرٹین ٹویل سے ٹویل ٹویل تک تو یہ تو لکھ ڈائنیسٹی یہاں سے ٹویل ٹویل تک سید ڈائنیسٹی اور ٹویل ٹویل سے ٹویل 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 ڈائنیسٹی تو ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیلی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی یہ ایک سوال ہے تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ جب ٹویل 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 شہاب الدین غوری نے اسلام امپائر اسٹیبلش کیا تو شہاب الدین غوری کے وفاد کے بعد جو دیلی سلطنت کی بنیاد رکھی تو قدب الدین ایبک نے رکھی تھی جو ایک سلیب تھا اس لئے ہم اس کو سلیب ڈائیناسٹی کہتے ہیں تو جو سلیب ڈائیناسٹی تھی اس کی بنیاد اس کا مطلب ہے دیلی سلطنت کی بنیاد نے سلیب ڈائیناسٹی کی بنیاد رکھی تھی مطلب دیلی سلطنت ти بنیاد رکھی ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پہلے رولرز کون کون تھے ابھی سلیب ڈائنسٹی کے ہم نے بات کی تو خطب الدین ایبک اس کے بعد خلجی ڈائنسٹی تو جلال الدین خلجی سید ڈائنسٹی کی ہیزرہان لودی ڈائنسٹی کی بہلول لودی تو ابھی اسکیچ کا مقصد کیا ہے آپ اس کی ذرا سمجھیں کہ ٹویل زیرو سیکس کو شہاب الدین گوھری نے جو بنیاد رکھی تھی اسلام کا پر پراپرلی اسٹابلش ہو گئی تو اس کے بعد جو دہلی سلطنت ہے جو سٹارٹ کرتی ہیں ٹویل زیرو سیکس سے پپٹین فارنٹی سیکس تک اس کی بنیاد کس نے رکھی وہ رکھی زہیر الدین سوری خود بدین ایبک نے رکھی وہ خود ایک غلام تھے تو اس لئے جو ان کے پہلی ڈائنسٹی ہے اس کو سلیب ڈائنسٹی بھی کہتے تھے خاندان غلامہ تو now you have that idea اس کے بعد ہم اس ڈیٹیل میں اس لئے نہیں جاتے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سلیب ڈائنسٹی میں جو پہلی مسلم خاتون تھی رولر رضیہ سلطانہ کا آپ لوگ انہیں نام سنا ہوگا تو that also belong to slave ڈائنسٹی میں تھی رضیہ سلطانہ she used to dress like men اور اس کی پوری ہسٹری ہے so that is in slave ڈائنسٹی اس کے بعد خلجی ڈائنسٹی 1290 سے 1321 تک تو جلال الدین خلجی یہ ان کے پہلے رولر تھے اس کے بعد طغلق اس کا میں نے آپ کو بتایا گیا سددین طغلق ان کا جو ٹائم لائن ہے it is from this to this اس کے بعد حضرحان and lastly بحلول لودھی لودھی ڈائنسٹی تو پانچ ڈائنسٹی اس کے آپ کے جو ان کے initial rulers تھے جو ان کے بنیاد جن ہونے رکھی تھی ان کے نام آپ کو آنے چاہیے i am just giving you that sketch ok ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ لودھی ڈائنسٹی جو آخری ڈائنسٹی تھی بیلی سلطنت کی ان کا جو پہلا ruler تھا اس کا نام تھا بحلول لودھی پہلے ruler کا نام کیا تھا بحلول لودھی لیکن آخرے ruler کا نام کیا تھا that is important تو ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو لودھی ڈائنسٹی تھی اور اس کا جو آخری ruler تھا ان کا نام تھا ابراہیم لودھی ابراہیم لودھی جو لودھی ڈائنسٹی مطلب دیلی سلطنت کا آخر ruler تھا ابراہیم لودھی کو شکست تھی کس نے زہر الدین بابر نے اور مغل رول کی بنیاد رکھی تو جو مغل سلطنت ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی زہر الدین بابر نے زہر الدین بابر نے اس کی بنیاد رکھی مغل رول کی اور ابراہیم لودھی کو شکست کس نے دی وہ بھی زہر الدین بابر نے دی in the first battle of پانی پت اس کو کیا کہتے ہیں first battle of پانی پت تو جو پانی پت کی پہلی لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں first battle of پانی پت تو اس میں جو لانسٹ رولر تھے ڈیلی سلطنت کے لودھی ڈائنسٹک ابراہیم لودھی ان کو شکستی زہر الدین بابر نے اور مغل حکومت کی بنیاد رکھی 1526 میں تو ابھی آپ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ میں اکثر mcqs کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو first battle of پانی پت یہ کب ہوا تھا پھر second battle کب ہوا تھا پھر third battle کب ہوا تھا جب آپ کو events کا پتہ ہو then you are able to relate it تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 1526 میں پہلا battle پانی پت ہوا تھا اور اس میں زہر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دیتی اور مغل حکومت کی بنیاد رکھی تھی now this is about us battle of پانی پت ابھی جتنی بھی ہم discussion کر رہے ہیں this is just to give you کہ آپ mcqs کے لئے کیونکہ یہ جو portion ہے prepartition cut is important for mcqs اس کا آپ کو idea ہو now مغل ارام جو آپ کا مغل ارہ ہے which is from 1526 to 1857 جو 300 سال ہیں تو اس کو ہم divide کرتے ہیں دو حصوں میں تو now you have to keep this in mind کہ جو مغل ارہ تھا جو پہلے 1526 سالے کے 1707 تک اس کو ہم کہتے ہیں کہ this was the rise or peak of مغل ارہ rise of مغل ارہ peak of مغل ارہ جو پہلے 1707 سکتے جو ارہ ہیں اس کو ہم rise of مغل ارہ کہتے ہیں جس میں مغل ارہ ان کا empire expand ہو رہا تھا اور ان کے جو rulers ہیں اس کو ہم کہتے ہیں the great mughals ان کو کیا کہتے ہیں the great mughals اس کے بعد 1707 جس کو کہتے ہیں the defining moment in the history of mughals تو 1707 what is 1707 اس میں death of اورنگزیب علمگیر اورنگزیب علمگیر کی death 1707 میں ہوئی تھی اور اسی سے آپ کے جو مغل ارہ ہیں اس میں مسلمانوں کا decline سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کہتا ہے کہ this was the decline of مغل it started after 1707 اس کو ہم later mughals کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ mughals کے total 15 ہوتے تو اس میں پہلے جو پانچ رولر اس کو great mughals کہتے ہیں جو باقی دس ہیں جو رنگزیب علمگیر کے ریت کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے decline سٹارٹ ہوا کیونکہ ان کے جو internal power tussles تھے incompetent rulers تھے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے تو مہم آپ آپ پتہ مغلز میں میں نے آپ کو اس در پانچ نام کہا ہے کہ پہلے زہیر الدین بابر تھا زہیر الدین بابر اس کے بعد آپ حمیون کا نام بھی ہے شاہ جہان کا بھی ہے اکبر کا بھی ہے اور انگزیب کا بھی ہے لیکن آپ نے اس ارہ میں دو نام یاد رکھنے ہے ایک اکبر کا اور ایک اورنگزیب کا اور اس پہ ہم بات بھی کریں گے کہ وہ ہیں اگبر کے ساتھ کے ساتھ کریں گے ہم اس کی بات کرتے ہے اورنگزیب اور اکبر کے اس کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے ان کی پولیسیز میں لیکن میں آپ کو کم اس کم ڈیپرنس کا پتہ ہوں اور ان کا ایمپیٹ کیا تھا پہلے تو آپ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اکبر کا ارہ کب سے کب تک تھا یہ امپورٹن اکبر کا ارہ سیلیز پیپٹین پیپٹی سیکس تو یہ اکبر کا ٹائم لائن ہے ارہ اور دس اورنگزیب ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ پسٹ بیٹل پانی پت کب ہوا تھا تو پسٹ بیٹل پانی پت جب پسٹ بیٹل پانی پت کو ہم لنک کرتے ہیں جب مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی اور زہر الدین بابر نے ان کو شکست دی کیا نام ہے ابراہیم لودی کو تو دیٹ وز پسٹ بیٹل پانی پت ناؤ ہم اکبر ارا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اکبر سے پہلے ہمائیون کا دور تھا تو مغل ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو آپ نے نام سنا ہوگا سوری ڈائناسٹی جو افغانز تھے تو سوری ڈائناسٹی یہ بھی پندرہ سال سوری ڈائناسٹی کی پندرہ سو چالیس سے لے پندرہ سو پچ پندرہ سوری ڈائناسٹی کے بعد پھر اکبر کا زمانہ ہے ابھی آپ دیکھیں دو چیزیں اس میں پھر آپ کو پتہ ہمائیون کا دور تا ان کے بعد پھر اکبر کا دور ہے تو سوری ڈائناسٹی جو مغل ایرانتہ اس میں جو پندرہ سال ہے یہ جو افغانز آئے تھے تو دیور ناٹ مغل اس کے بعد اکبر کا ایرہ ہے اس کو آپ کو پتہ ہے شیر شاہ سوری کا پھر پانچ سال ان کی گورنمنٹ رہی ہے اور جتنی بھی آپ کو پتہ ہیں جی ٹی روڈ اور جتنی بھی اپنے باتیں سنی ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن پوئنٹ اپیو سے ایڈمنیسٹریٹر تو ابھی دوسری بیٹل اپ پانی پتہ کیا کب ہوئی ابھی آپ دیکھیں پپٹین پپٹی پتہ میں جب سوری ڈائنسٹی ختم ہوئی تو اس کے بعد سیکنڈ بیٹل اپ پانی پتہ ہوئی تو پہلی بیٹل کب ہوئی تھی پپٹین ٹوانٹی سیکس میں جب بنیاد رکھی گئی تھی دوسری پپٹین پپٹی سیکس میں سیکنڈ بیٹل اپ پانی پتہ اور اس کے بعد اکبر کا ایرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اکبر کا ایرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو چیزیں کس طرح یاد اکبر کی ہم کہتے ہیں کہ لبرل پولیسیز تھی اکبر کی انکلوسیو پولیسیز جس کو آپ کہتے ہیں لبرل پولیسیز کہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہندو ہندو ایڈوائزر ہندو وائیبز تو انہوں نے لبرل پولیسیز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے لبرل کی ابتدا کی انڈین سب کانٹیننٹ میں تو لبرل پولیسیز میں دینی الہی جو ایک من میڈ ریلیجن تھا دین الہی دینی دینی الہی کا مقصد کی تھا کہ اس میٹو بیسیکلی امین میڈ ریلیجن ایٹ اس میں اکبر کے اپنے پرسنل لائکس اور اس میں ہندویزرم اسلام کو انہوں نے بلینڈ کرنے کی کوشش کی تھی ابھی آپ اس کو ذرا سمجھے کہ ریلیجیس سپیکنگ دینی الہی جس میں سجدہ تازیمی کا کانسپٹ انہوں نے دیا کہ آپ جب بھی کوٹ رائل دربار میں آتے تو آپ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے یہ شرک ہے اسلام سپیکنگ یہ تو ہم شرک کرتے اور اس سے ہمارے آئیڈیالوجیکل پاؤنڈیشن بہت ہرٹ ہوئے اس پر ایک اٹیک تھا بٹ ایڈمنیسٹیٹیو پونٹ اپوی سے ہم جب بات کرتے یہ آپ نے ذہن میں یاد رکھ لیں تو ابھی آپ دیکھیں کہ لبرل پالیسیز تھی اکبر کی اس کے بعد اگر آپ دوسرے لیول پہ رنگ زیب کا دیکھیں تو ان کی ہم کہتے ہیں کہ آرث رڈاکس یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریجڈ یا آپ اس کو اکسٹریمیسٹ بھی کہہ لیں پالیسیز ریلیجسلی سپیکنگ تو کیونکہ وہ ان کی جو پالیسیز تھی آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے ٹیمپلز گنہوں نے گرائے تھے انٹی ہندوز اور اس میں بھی ایک بات ہے کہ مسلمانوں کے کانٹیکس میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں بھی دو سکٹس ہے شیعہ سنی تو اس میں بھی یہ ایک سکٹ کو پروموٹ کر رہے تھے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اکسٹریمیسٹ پالیسیز تھی ریلیجسلی سپیکنگ تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں نے تقریبا ایک جیسے ٹائم دونوں نے رول کیا لیکن ان کا جو دور تھا یہ پروٹیسٹ اور جس طرح آپ کو کہتا کیاٹک دور تھا اور جو اکبر کہتا تو ان کی پالیسی تھی ایک کاموڈیٹیو تھی تو ان کا دور ہے جس کو آپ مذہبی پارٹی کہتے ہیں جس طرح مولانا پزور آمان صاحب کی پارٹی ہے جس طرح جماعت اسلام ہے جس طرح اور بھی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہے یا عوامی نشنل پارٹی ہے تو دونوں کے اپروچ میں چینج تھا اکبر ہوا لبرل اور ان کی ارطرڈاکس ایکسٹریمس پالیسی تھی ٹائم دس وید ارطر اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ جو اکبر کے زمانے میں جو ان اسلام پریکٹس تھی ایک دین الہی کی میں نے آپ کو بات کی ایک وحدت الوجود کا کانسپ تھا وحدت الوجود پیس پپولرائزد ان ہس ٹائم وحدت الوجود کا یہ ہے کہ سمپل آپ سمجھے کہ میسٹیسزم سوپیزم یہ بھی اس کو میں سوڈو سوپیزم کہتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے شریعت کو اور شریعت اور سوپیزم کو سیپرٹ کیا تھا شریعت you know that's the broad parameters کو کہتے ہیں طریقہ کیا ہے پورا and سوپیزم اس کا ایک حصہ ہے so کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی پولیسیز دیکھئے تو آپ کو ایک اس میں گیپ نظر آئے گا ایک واضح فرق نظر آئے گا ابھی ہم اس کو کیسے لنک کرتے ہیں باقی کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو یہ دو مغل روزر کا کیوں پتہ ہونا چاہے ابھی آپ دیکھیں کہ جو اکبر کا زمانہ تھا which جس پرام پپٹین پپٹی سکس ٹو سکسٹین زیرو پھیک تو اس میں ایک تو میں نے کہا کہ دین الہی دوسرا وحدت وجود ریلیجس مسئلے ہم بتا رہیں یعنی اسلام ایک پریکٹس جتنے بھی تھی جس میں ہم نے بات کی کہ تین ہم نے انڈر لائن کی یہ اکبر کا زمانہ تھا ابھی آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں جب اس طرح کے حالات ہیں تو ابھی آپ دیکھئے کہ شیخ احمد سر ہندی یہ جو مسئلے تھے تو آپ جب ریپارمرز کو پڑھتے تو آپ شیخ احمد سر ہندی ابھی ان کا جو ٹائم پیرٹ تھا وہ کیا تھا پیپٹین سکسٹی پور سے سکسٹین ٹوانٹی پور ابھی آپ دیکھیں تو اکبر کے زمانے میں جو ان اسلامی پرکٹس پریویل کر رہی تھی جس میں ٹاپ پیتہ دین الہی وحد الوجود یا باقی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر جس کی اللہ لوگ کو مرحوظ کرتا ہے تو یہ دیکھیں شیخ احمد سر ہندی پیپٹین سکسٹی پور سے سکسٹین ٹوانٹی پور ابھی آپ دیکھیں یہ ان کے ساتھ آپ اس کو کنٹیمپریری کہہ سکتے ہیں تو جب بھی آپ ریپامرز کو پڑھتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہے یہ تو پہلے تو آپ اس کا بیگراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس دور میں آئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ نے اس دور کے مسئلے تھے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے اور پھر ان کے خدمات کیا تھے تو ابھی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جب بھی آپ شیخ احمد سر ہندی کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آئے سرہن it was the capital of eastern پنجاب ٹھیک ہے جتنے بھی ریپارمرز ہیں تو یہ کسی خاص spiritual order کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے آپ کو پتہ چار spiritual orders ہیں جس طرح ہم کہتے سہر وردی نقش بندی چشت اور اس کے ساتھ قادری اگزیم میں questions کیسے آتے ہیں جس کو آپ پتہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی کا نام کیا ہے مجدد الپسانی جس کو ہم کہتے ہیں مجدد کا مطلب ہے ریپارمر آپ second millennium تو ابھی جو اس time کے مسئلے تیٹ وزن ideological foundations پہ جو اٹیک تھا اسلام کا تو ان کو ٹیکل کرنے کے شیخ احمد سرہندی کے خدمات ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خطوط لکھیں جو رائل کوٹ کے influential لوگ تھے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مکتوبات امام ربانی اب ان کا طریقہ کیا تھا تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو انہوں نے جو ان کے ٹیچنگ تھے اس کے ساتھ دوسرا انہوں نے جو خطوط لکھے تھے لوگوں کو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین الہی پہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے ٹاپ پوٹ جو دربار تھا اس میں جو لوگ بیٹے تھے ان کو کامن مین کو سب کو اس کے خلاف کے یہ شرک ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب اس ٹائم کے جہانگیرت اکبر کے بات انہوں نے بلایا تھا تو جب شیخ احمد سر ہندی گئے تھے تو انہوں نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا گیا گوالیار کا نام آپ نے سنا ہوگا لیکن پھر دو سال بعد ان کی تعلیمات سے وہ کنونس ہو گئے اور انہوں نے جہانگیر نے مسجد بھی بنائی اور ان کو تخفے دے کے بیجا سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو انپلوینشل لوگ تھے ان کو کس طرح خاتمہ جو تھا وہ بھی شیخ احمد سر ہندی نے کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیلنج انہوں نے کیسے ٹیکل کیا دوسرا جب ان کو آپ پتہ ہیں جو سپیرچولزم کا کانسپٹ ہے پیر و مرشد کا تو جو ان کے ڈیسائیپلز تھے انہوں نے مدرسے جس کو وحدت الوجود تو انہوں نے ایک دوسرا کانسپٹ دیا وحدت الشہود اس کو کہتے ہیں کہ creator and creature cannot be same یہ ایک نہیں ہو سکتے ٹھیکے تو وحدت الوجود کا انہوں نے اس پہ counter argument کیا دیا وحدت الشہود دین الہی میں نے لکھا تھا یہ پیپٹین ایٹی ٹو میں تھا اور اس طرح جتنے بھی آن اسلام ایک پرکٹس انہوں نے کی اور انہوں نے یہ ریکٹی پائی کیا کہ جب تک سوپی از شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت از براڈ پیرامیٹر اس کے اندر آپ کا ایک برانچ ہے سوپی ازم سوپی کا مہن تیم کیا ہے تس کی نفس سو دی کانٹیکسٹ اس کے یہ مسئلے پریویل کر رہے تھے ان کو ٹیکل کرنے کے لئے پھر اللہ نے شیخ احمد سر ہندی جیسے لوگ آئے اور انہوں نے کیسے اس کو مانیج کیا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جب آپ پریپار پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کانٹیکس میں پڑھنا ہے اب آپ یہ ذہن میں ہے کہ اکبر کی پولیسیز کا تو آپ کو کلیریٹی ہو اس کو پھر آپ ٹائم نہیں ہے کہ ٹیٹیل میں پڑھے لیکن آپ نے صرف یہ ذہن میں یاد رکھنا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا پہلا اراحہ پیک اس میں آپ نے اکبر کو کیوں یاد کرنا ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ جو مغل سیونٹین زیرو سیونٹ کے بعد ان کا ڈیکلائن سٹارٹ ہوا تو مسلمانوں کا جو ڈیکلائن تھا ریلیجس پولیٹیکلی تو اس کے بعد یہاں آپ پتا ہونا چاہیے کہ جو شاہ علی رحمت اللہ ہے سیونٹین زیرو ٹو سے لے سیونٹین سکسٹی ٹو تک یہ شاہ علی رحمت اللہ کا جو ارا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اور رنگزیب کے ڈت کے بعد تو یو ہب ٹو کیپ این مائن کہ شاہ علی رحمت اللہ اللہ اور ہوں نے پھر مسلمانوں کا ڈیکلائن آئی تھا تو اس سیچویشن میں پھر شاہ علی اللہ رحمت اللہ کے خدمات ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے مدرس رحیمی آکی بات کی تو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہنپی جو سکول آب تارٹ ہے بیسکلی اس پہ بیستہ اور بھی چیز ہے اس میں جو اسلام جتنے بھی تعلیمات ہیں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ شاہ اللہ رحمت اللہ کو پڑھتے ہیں تو آپ نے ذہن میں کس کو یاد رکھنا ہے کہ آرنگزیب علمگیر اور انگزیب علمگیر کے بعد مسلمانوں کا ایک تو مذہبی کانٹیکس میں بھی زوال تھا انکومپیٹنٹ رولرز تھے آپس میں لڑ رہے تھے سکسیشن کے وارز تھے تو جو شاہ علیہ رحمت اللہ کے خدمات ہیں وہ ریلیجس بھی ہیں وہ پولیٹیکل بھی ہیں اور وہ اکنامکس پہ انہوں تو اس کے ریلیجس ریزن بھی ہیں پولیٹیکل ریزن یہ سارے تو انہوں نے اس پہ ایک کتاب لکھی ہم شاہ علیہ رحمت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جو تعلیمات ہیں تو اس میں کیا آئیڈیا کیا تھا تو ہم اس میں ایک بات کرتے ہیں کہ جو اسلام کا جو ہم کہتے ہے مادریٹ بیلنس ریشنل انٹرپیٹیشن آف اسلام ان کا سب سے بڑا جو شاہ علیہ رحمت اللہ کی تعلیمات تھی اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی اور اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز بھی لکھتے ہیں کہ تقلید سے زیادہ اجتہاد کی بات ہے آپ کو پتہ تقلید means کہ آپ بلائنڈ پالو کرتے ہیں چیزوں کو اور اجتہاد کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ تینکنگ اس میں ہوتی ہے اب یہ میں نے بات کی شاہ علیہ رحمت اللہ کے اس ٹائم مسلمانوں کا ریلیجنس ڈیکلائن بھی تھا ان کا اپروچ یہ تھا میں نے ریشنل لکھا ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شاہ علیہ رحمت اللہ نے پہلی دپا قرآن مجید کو ٹرانسلیٹ کیا عربی سے پارسی میں انہوں نے کیوں ٹرانسلیٹ کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک یہ جو پرشن زبان تھی اس ٹائم لوگوں کی زبان تھی لوگ اس کو آسانی سے سمجھتے تھے تو اس لئے انہوں نے پرشن میں ٹرانسلیٹ کیا کہ لوگ قرآن کو اصل مانے میں سمجھے اس کے سپیرٹ کو سپیرٹ اپ اسلام اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی گزارے سو ناؤ یو گار تک کانٹیکس کے قرآن کی ٹرانسلیشن اس کو ساتھ آپ نے کس طرح لنک کرنا ہے ریشنل انٹرپیٹیشن کے ساتھ کہ لوگ اس کو سمجھ سکے اور جو اس کی سمجھ آجائے دوسری بات ایک اور مسئلہ جو ہم نے اورنگزی بلمگیر کی بات کی کہ انہوں نے ایک خاص سیکٹ کو پروموٹ کیا تو جو سیکٹریل نظم کا مسئلہ تھا تو ابھی آپ دیکھیں ادھر ہم نے مارڈریٹ کا لبز استعمال کیا تو شاہ اللہ رحمت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اپروچ اتنا لبرل تھا اتنا مارڈریٹ تھا کہ یہ خود کس سکول آپ تار سے بلانگ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہی بلانگ تو ہنپی سکول آپ تار لیکن انہوں نے جو چار ہمارے ہنپی ہمبلی مالکی شاپی ان چاروں کا اس طرح ان کا جو اپروچ تھا تو جو سکٹیریانیزم کا مسئلہ تھا جو ابھی بھی ہے آج کل بھی ہیں انہوں نے کس طرح ٹیکل کیئر کہ ان کے رائٹنگ سے آپ کو بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ خود ہنپی سکول اپتار سے بلانگ کرتے تھے تو ان کا اپروچ ایک تو بیلنش تھا ایک ریشنل تھا پھر انہوں نے کتاب علی کی جس میں کتاب کا نام آپ نے سنا ہو گا حجت البالع جس میں ریزنز بتائے مسلمانوں کے ڈیکلائن کے کیا ریزنز تھے یہ ریلیجس لی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک تو وحدت الوجود وحدت شہود کو انہوں نے پروموٹ کیا دوسرا جو ریشنل انٹرپٹیشن آف اسلام تھا جس میں میں نے آپ پرشن میں ٹرانسلیشن کی بات کی جس میں میں نے آپ کو بات کی کہ سکٹیرین واس پری ویلنٹ اور جو سوپیزم تھا اس کی رکٹی پائی کرنا تو انہوں نے ٹیکل کی اور ان کا بیعث کس پہ تا اجتہات پہ تا تقلید سے تو یہ اس لئے ان کے تعلیمات ویلڈ ہے کہ ابھی دیکھے ہمارے معاشرے میں ابھی بھی سکٹیرین کا مسئلہ ہے کہ نہیں ریشنل انٹرپٹیشن آپ اسلام کی بات آج کل اس کی اصل ضرورت ہے جس طرح ہم بات کریں گے اس پہ پردر بھی یہ تو ہو گئی ریلیجس بات پولیٹیکل ابھی ہم نے بات کی کہ اورنگزیو کے دور کے بعد مسلمانوں کا پولیٹیکل ڈیکلائن تھا کیونکہ جو رولرز تھے وہ واپس میں لڑ رہے تھے ان کامپیٹنٹ رولرز تھے تو جب انہوں نے اور جب مسلمانوں کا ڈیکلائن تھا تو اس میں جو باقی لوگ تھے مرہ تھے سیکھ تھے وہ رائزنگ تو شاہ علی رحمت اللہ نے احمد شاہ عبدالی کو افغانستان سے ان کو انوائٹ کیا اور بھی لوگ تھے لیکن بات اور کو بھی کیا تھا لیکن آخر میں ان کو کیا تھا اور سیونٹین سکسٹی ون میں جس کو ہم کہتے تل بیٹ الہ پانی پت تیسری جنگ ہوئی پانی پت میں جس میں مرہٹ کو شکست ہوئی کس نے شکست دی ان کو مرہٹ کو احمد شاہ عبدالی نے کس نے انوائٹ کیا تھا شاہ علی رحمت اللہ تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ ان کو پولیٹیکل وزڈم ان کا تھا ان کی یہ ریالیزیشن تھی جو اس ٹائم کے مسئلے تھے تو اس لئے انہوں نے تو مرہٹ کا جو طاقت تھی ان کو شکست ہوئی تر بیٹ اللہ پانی پت میں تو آپ کو جو میں نے علمگیر کی بات کی ان کے دور کے بعد آئے تھے تو آپ اس کانٹیکس کا پتہ ہوگا اس پہ آپ نے کرنے رٹے نہیں لگانے اس کو آپ کو کانٹیکس کرنا تو اس لئے وہ بعد پھر جب آپ شاہ رحمت کی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں پھر اور رنگزیب کا دورانہ چاہیے کہ اس میں کیا ہوا تھا اس کے بعد دی ریکلائن تھا ان کے کیا خدمات ہے تو آپ کو تھوڑی بہت سن چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی کہ آپ پھر ریلیٹ ابھی جو تیسرے ریپامرز ہیں شیخ احمد سر ہندی تو ان کا ٹائم لائن آپ یاد رکھیں اس کو ہم جہاد مومن میں بھی تو یہ بھی شاہ رحمت اللہ کے تعلیمات سے انسپائر تھے شاہ رحمت اللہ کے جو بیٹے تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے قرآن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کا ایٹین سیونٹین ایٹی سکس سے ایٹین ترٹی ون تو بیسکلی سعید احمد شہید اور یہ جس کو ہم کہتے ہیں جہادی مومن اور یہ اگینسٹ سکھ آپ کو پتہ مرہ ٹو کو در شکست ہو گئی تو پھر سکھ جو تے رنجیت سنگھ کے لیڈرشپ میں یہ کی جو سعید احمد شہید بریلوی کی تحریک تھی جہادی تحریک اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو باقی ریپار مرز تھے تو وہ تو آپ کے پاس ریلیجیس سکالر تھے یہ اس میں آپ اس میں نہیں سکالر بٹا ملیٹری سولجر جس کو آپ کہتے ہیں باقی اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں لیکن آپ نے چیزیں ریلیٹ کرنی ہے چلیں یہاں تک تو آپ کو ریپار مرز کو ہم نے ہسٹری کے ساتھ کیسے لنک کیا آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے مسلم رول سب کانٹر نے آپ کو سکچ دیا اوورال تو آپ کو دیٹ ہیلپ یو ان ایم سی کی اوورال تو اس کے بعد پھر آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ساوتیشن ریپار مرز اس کے ساتھ کیسے اس کے بعد ایجوکیشنل ریولوشن کی جو ہم بات کرتے ہیں اب آپ ایجوکیشنل ریولوشن سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں عاد رکھنی ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کامپنی تھی جو سکسٹین ہنڈر میں بنی تھی لندن میں سکسٹین زیرو ایٹ میں انڈیا میں پھر سیونٹین پپٹی سیون اور پھر ایٹین پپٹی سیون آپ کو پتا ہے جو دو جنگ یہ ہوئی تھی جس کو ہم بیٹل اپ پل ایسے کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو پتا ہیں جب بھی کوئی کسی علاقے میں آتا ہے جس کو ہم کلونیل کلونیونیزم کا جو کانسپٹ ہے تو اس میں مین ریزنز کیا ہے اس میں کون سی چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک جو ایمپیریل پاور ہیں وہ دوسرے اس میں آتے ہیں اس کو قبضہ کرتے ہیں تو اس کو ذرا سمجھیں اس کو میں آئی کالیف تری جی تری جی سٹینڈز پار وین جی اس پار گولڈ دا الہر اس پار گارڈ اور دن گلوری ابھی آپ اس کو سمجھیں پہلے زمانے میں کسی ملک جو آپ ریسورسز کو کس سے ناپتے تھے اس کا سیمبل گولڈ ہوا کرتا تھا تو ابھی ہم اس کو ریسورسز لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کو گولڈ سپیر کہا جاتا ہے گارڈ مینز ریلیجن کرسچینٹی کو پروموٹ کرنا گلوری مینز آپ کو پتا ہے ریجنل ڈامیننس کے لیے ہجمنی کے لیے تب ہی یہ تین من ریزنز ہوتے ہیں ریسورسز کے لیے خفزہ کرنا اپنے ریلیجن کو پروموٹ کرنا اور اپنی ڈامیننس اس ریجن میں جس طرح آپ کو پتا ہیں بریٹش رزائیں تو ایک تو انڈین سب کانٹینٹ میں ریسورسز تھے سپائیسز وغیرہ رام میٹیرل سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے کرسچینٹی کو پروموٹ کیا یہاں پہ اور انہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ ملٹری بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ٹیک اور کیا اور ایٹین پیپٹی سیون میں پھر آپ کو پتا یہ کامپنی ختم ہو گئی اور پراپر بریٹش راج کی ابتدا ہوئی تو یہ جو ایٹین پیپٹی سیون ہے جس کو ہم وار آپ انڈیپینڈنس کہتے ہیں جیسے وار آپ انڈیپینڈنس اس کو مسلمان اور ہندو کہتے ہیں انگریز اس کو گریٹ میوٹینی کہتے ہیں بغاوت وار کا بائی دو وار اس کو ہم کہتے ہیں کہ this is وار means the waste of available resources how I remember it وہ کہتے ہیں نا there are no winners and losers in war there are only survivors so کہنے کا مقصد کیا ہے why I have just given you this sketch آپ نے کلاس میں یہ discussion میں note کیا ہوگا کہ میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ history میں آپ نے history is not only کہ آپ events کو narrate کر رہے ہیں آپ نے اس پہ analysis کرنا ہے you have to interpret them you have to connect the dots یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے so that is why میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو east india company کا ایک simple sketch دیا اس کا مقصد کیا ہے now 1857 جو ایک defining indian history میں defining وہ تھا اس کے بعد 1857 سے 1947 جس کو بریٹش ایرا کہتے ہیں یہ سٹارٹ ہوا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ایڈیوکیشن ریولوشن سٹارٹ ہوئی انڈیان سب کانٹیننٹ میں تو اس میں defining moment کون سا تھا اس کو trigger کس نے کیا اس ایڈیوکیشن moment کو اس کو وار اپ انڈیپینڈنس نے trigger کیا ابھی ہم وار اپ انڈیپینڈنس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہے تھے لیکن وار اپ انڈیپینڈنس کیوں ہوئی اس کے ریزنز کیا تھے آپ کو پتہ ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک شارٹ ٹرم ریزن ہوتا ہے ایک اس کے لانگ ٹرم ریزن ہوتے ہیں تو وار اپ انڈیپینڈنس جب ہندو اور مسلمان کمبان ہوئے اور انہوں نے بریٹش کے خلاف جنگ کی تو اس کا تیم کیا تھا جو ہسٹری تھی اس سے پہلے بیئٹ ایکنومک ایکسپلیٹیشن بیئٹ پولیٹیکل سپریشن بیئٹ ریلیجز کلچر جتنی بھی چیزیں تھی شارٹ ٹرم ریزن پھر آپ کو پتہ ہوگا جو ہیٹ کنٹروورشی جس ہم کہتے ہیں جو کارٹیج تھا وہ بنا تھا پک سکن سے جو پاربیڈن تھا مسلمانوں کے لئے اور ہندو کے لئے بھی لیکن جو ایٹین پپٹی سیون جس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں کہ سیولائزیشنل ڈامیننس کہ بیئٹ کلچرل آر سیولائزیشنل ڈامیننس تو یہ جو اٹیک تھا انڈینس پہ ان کے ریلیجن ور تھرٹن اور اس کے بعد ان کی جو اورال پولیٹیکل سوشل یہ چیز تھرٹن ہوئی تو اس کو ٹیکل کرنے کے لئے جو لائک مانڈڈ لوگ تھے مسلمان تھے تو انہوں نے ایڈوکیشنل ریولوشن سٹارٹ کی میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایڈوکیشنل مومنٹ یہ ریولوشن سٹارٹ کی یہ پوسٹ وار اپ انڈیپنڈنس یہ وار اپ انڈیپنڈنس کے بعد یہ ایڈوکیشنل ریولوشن سٹارٹ ہوئی تو اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں ہم دیوبن اس کے بعد علی گرڈ اس کے بعد ندوط الولماء ندوط الولماء ابھی علی گرڈ کے ساتھ ہم سرسید کو لنگ کرتے ہیں ابھی میں بتاؤ آپ کو دیوبن اس سٹارٹ ان 1866 علی گرڈ کی سرسید آپ کو پتا ہیں 1817 سے لے 1897 تک تو ان کی جو ایڈوکیشن انسٹیوٹ تیو بھی 1860 کے بعد آپ کو پتا ہے 1861 میں علی گرڈ کی جو ایم اے او کالیج آپ نے نام سنا ہوگا وہ 1875 میں سکول پھر ایم اے او اس کو کہتے تھے محمد ان انگل اور انٹل پھر 1877 میں وہ کالیج بنا 1920 میں وہ یونیورسٹی میں now تو یہ جتنے بھی جتنے یہ دونوں کا بلینڈ تھا تو یہ اس کا بلینڈ تھا تو یہ ایڈوکیشن مومنٹ سٹارٹ کیوں اس کی بنیاد کیا تھی میں آپ کو ہسٹری بتا دی اب اس کو مختصر پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے ٹیکل کیا تو ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں علی گرد سے آپ کو پتا ہے کہ جو سر سید حمد خان ہے ان کے بارہ میں کہتے ہے کہ تارولی مارڈرن مین پری مارڈرن ایرہ یہ بات کیوں کرتے ہیں اس کے بعد جیس یا جس کو پولی میت کہتے ہیں کہ پولیٹیکل آئیڈی لوگ سوشل ریپوامر ریلیجس کارل ایرہ آتھر یو نام ایرہ سر سید احمد خان کی جو پیلوسپی تھی اس کو ہم سیمپل اس طرح ایکسپین کرتے ہیں کہ تری ڈی پیلوسپی ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں تو جو وارف انڈیپنڈنس ہوا تو اس کا زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا اور یہ پورٹرے کیا گیا کہ جو روٹ کاز تھا وارف انڈیپنڈنس کا تو اس میں زیادہ انوارمنٹ مسلمانوں کی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ریلیشنشپ بیٹوین اور مسٹرس بیٹوین بریٹیش اور مسلم تو تو سرسید نے ان کو یہ بات کی کہ آپ کمپیٹ بریٹیش کیونکہ آپ ایجوکیشنی بیکوارڈ ایکنومکلی بیکوارڈ تو انہوں نے کہا ان کی پیلوسپی یہ تھی جو ایجوکیشن کی مارڈر ایجوکیشن کی کہ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں ایجوکیشن اپنے آپ کو ساؤنڈ کریں ایکنومکلی ساؤنڈ کریں then you can کمپیٹ دیں تو جو ان کی 3D پیلوسپی تھی تو نمبر ون دیس تینس پرام کنپرانٹیشن پالیٹکس کنپرانٹیشن پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں ایجوٹیشن پالیٹکس دوسرا ڈیووشن آر ڈیوڈکیشن ٹو مارڈر ایجوکیشن کہ آپ مارڈر ایجوکیشن حاصل کریں اور اس کے بعد ڈیووشن ٹو آر لائیلیٹی ٹو بریٹکس تو ان کی یہ 3D پیلوسپی تھی اب ہی آپ دیکھیں ہم نے اس پہ بات کی کہ انہوں نے کیسے اس کو دیس تینس پرام کنپرانٹیشن پالیٹکس انہوں نے کہا کہ آپ دیریک کنپرانٹیشن میں نہ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہی ہاں ہی کہتے ہیں کہ سرسید ہاں انہوں نے کہا کہ آپ دیریک کنپرانٹیشن میں نہ جائیں ٹھیک مارڈر ایجوکیشن اس ایجوکیشن ایجوکیشن انسبتیوشن انہوں نے بنائے جو میں نے آپ کو بتائیں ایم ایو کالیج ایم ایو سکول پھر ایلیگرڈ یونیورسٹی بنی یہ ایٹین سیونٹی پائیو ایٹین سیونٹی سیون اور نائنٹی دونٹی تو ان کی جو ایجوکیشن ابھی آپ دیکھیں ایم ایو محمد ان انگلو اوریینٹل محمد ان ریلیجس انگلو اوریینٹل انگلو آپ کو پتہ بریٹش اوریینٹل میلز مشرقی تو جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیوشنز تھے اس کے ایڈمنیسٹریشن میں اور اس کے جو سٹارٹ کے جو پرینسیپلز تھے وہ سارے بریٹشرز تھے تو اس لیے گورنمنٹ کی سپورٹ تھی بریٹش گورنمنٹ اس کو پائیلنشری سپورٹ کرتی تھی اس لیے کرٹیسزم بھی یہ ہے کہ یہ پرو بریٹش تھے دوسرے ڈیووشن ٹو بریٹشرز جس کو اس لیے سرسید کو انگلو پائل کہا جاتا ہے بریٹش لائلسٹ ابھی آپ دیکھیں انپرنٹیشنل پائلٹکس سے ان کو کہا کہ دور رکھے پھر ان کو آپ کو پتا ہے ان کی جو اسبابی بغاوت پہ ہن کہ ان کی یہ کلیریٹی اس میں مسلمانوں کا قصور سارا نہیں تھا سو انہوں نے وہ کی انہوں نے دور کی اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہی اس پولٹیکلی کنزرویٹیو سوشلی پراغریسیو تو سوشلی پراغریسیو کی ہم بات کیے جس طرح آپ کہتے ہیں تہذیب الاخلاق now what was تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق میں basically یہ ایک میگزین تھا جس میں کلچر سیولائزیشن اور جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بائی لینگولیزم کا کانسپٹ آیا دو لینگویجز کا انگلیش اور اردو اور جو ڈریس کوڈ کوزین یہ ایچ انیوری تھی تو یہ اس میگزین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو ان کے کلچر کے ساتھ روشناس کرانا تو یہ ہی وہ that is why he was socially progressive یہ آپ کو پتا ہے بریٹش کے میگزینز ہوتے تھے spectator and titler یہ اس کا ریپلیکہ تھا تو ایک تو انہوں نے یہ کام کیا دوسرا ان کی ایک کتاب ہے طبعین القلام جو basically that is a commentary on bible تو اس میں بھی انہوں نے common grounds between islam and christianity وہ ڈسکس کیے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے education نہیں کیسے manage کیا کہ network up institutions بنائیں اور پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ جو institutions تھے they were the اس میں جو لوگ پڑھتے تھے انہوں نے پھر ان کا freedom movement میں ان کا بہت بڑا نام ہے now ابھی آپ دیکھیں کہ کنپرنٹیشنل پالیٹکس سے ان کو کہا کہ آپ پالیٹکس میں افٹیو پالیٹکس نہ کریں ٹھیک ہے اور جب کانگرس بنی تھی 1885 میں اس میں بھی ان کو منع کیا تھا کہ آپ اس کو جائن نہ کریں لیکن انہوں نے ایک scientific educational conference مسلم educational conference اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی تھی اور وہی جا کے پھر وہی جو لوگ تھے انہوں نے مسلم league بنائی تھی سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو strategy تھی that was very much practical strategy in their time تو باقی ان کی آپ مذہبی خدمات دیکھیں تو انہوں نے جو آپ کو پتا ہے لائے پاپ محمد کتاب لکھی تھی ویلیم مور نے اس کا جواب دیا خطبات احمدیہ میں جس میں رفی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے اس کا جواب انہوں نے دیا سو کہنے کا مطلب کیا ہے یہ discussion جو ہم نے کی کہ ان پہ یہ criticism ہے کہ he was pro-british دوسرا یہ تھا کہ slavish mentality emerge ہوئی یہ جو discussion ہے اس پہ آپ یہ دیکھیں اگر جو حالات میں انہوں نے یہ چیزیں manage کی ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ he was a part of peace in India company لیکن جو long term reasons تھی اور جو intellectually ان کو awaken کیا educational یہ وہ sound ہو گئے تو اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پائدہ ہوا ٹھیک ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو basic crux کا پتہ ہونا چاہیے ابھی ہم دیوبان کی بات کرتے ہیں تو دیوبان کی جو moment تھی تو جو دیوبان کی moment اس کے لئے تین لفظ ہم کہتے ہیں کہ it was anti-british جس طرح سید کے illegal moment کو ہم pro-british کہتے ہیں اس کے بعد it is jihadi in nature اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ religious maybe it is کو rigid جو ان کا extens تھا اس پہ ہم بات کریں گے though it was not only a religious moment was a religious political moment کیونکہ آپ یہ بات ذہن میں آت دے کہ جو مذہبی خدمات دیوبان کے ہیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے دیوبان کی بنیاد جس طرح 1866 میں رکھی گئی مولانا قاسم نانتوی صاحب نے تو ایک چوٹا سا ایک چوٹی سی building کے اس سے پورا ایک بڑا مندرہ صاحب بنا اور انہوں نے جتنے بھی قرآن کے تپاثیر and many more things جو اتنا rich literature ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جا آپ نے نام سنا ہوگا الاسر university مصر کی جو ہے اس کے بعد سب سے بڑا نام دیوبان کا ہے تو ان کے جو مذہبی خدمات ہیں اس پہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے باقی یہ anti-british تھا اس لئے ان کو financial contribution funding British کی طرف سے نہیں تھی جہاد کا جو concept تھا وہاں پہ آپ نے دیکھا confrontation politics سے ہم نے کہا کہ distance تھا اور یہ religiously basically it was based on the philosophy of دیوبان was basically the extension of مدرس رحیمیہ جو شاہول اللہ رحمت اللہ علیہ کی philosophy تھی لیکن اس میں issue کیا تھا اس میں issue یہ ہے کہ شاہول اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو philosophy تھی وہ تو ہم نے discuss کی it was very balanced very inclusive یہاں پہ دیوبان کے ساتھ بہت عدب کے ساتھ جو ایک گلہ ہے کہ انہوں نے جو اجتہاد کے لیے ایک regular institution قائم نہیں کیا اجتہاد جو basically ہم نے بات کی تقلید اور اجتہاد کی تو شاہول اللہ رحمت اللہ علیہ کا زیادہ focus balanced approach پہ تا اجتہاد پہ تھا تو اسی وجہ سے ابھی جب آپ دیوباند کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک ہاں sect کو promote کرنا جو sectarianism کا مسئلہ ہے اور جو religious fundamentalism کا مسئلہ ہے extremism کا مسئلہ ہے تو اس کے reasons بھی یہی چیزے ہیں تو you have to keep this in mind دوسرا politically speaking تو آپ کو پتا ہے کہ علماء ہند کا نام سنا ہو گئے ان کی ایک political party بنی تھی 1919 میں خلافت moment current کے history ہے اس میں تو اس میں بھی دو گروپs تھے ایک تانوی گروپ تھا اور ایک مدنی گروپ تھا تو جو تانوی گروپ تھا انہوں نے partition پاکستان کو support کیا اور جو مدنی گروپ تھا انہوں نے partition پاکستان کو support نہیں کیا تھا تو ان کے different explanations ہیں جس طرح آپ کو پتا ہے مولانا عبدالکلام آزاد ایسے لوگوں کا نام سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ geographical borders فور مسلمانوں کو geographical IQ divide کر رہے ہیں اس سے مسلمان کمزور ہوں گے ایک ہی reason تھا کہ جو partition کے خلاف تھے سو کہنے کا مقصد کیا ہے that's a debate still کہ دیوبند کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان کے religious خدمات politically بھی میں نے آپ کو کہا political party بنائی لیکن جن پر criticism ہے تو وہ اجتہاد کا انہوں نے اجتہاد کو اس طرح promote نہیں کیا اس لئے اگر آج کل آپ دیکھیں extremism کے جو مسئلے ہوتے ہیں اور اس میں mostly یہی discussion ہوتی ہے کہ یہ sectarianism کا مسئلہ ہے اس کو کیسے tackle کرنا تھا تو now there is the need for our کہ ہم اجتہاد کو دیوبند کے علماء خاص کر اس کو زیادہ promote کریں okay ندوت العلماء جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا تو وہ basically یہ دونوں جو تھے they were falls apart they were one dimensional دیوبند religious movement اور جو دوسرے سائٹ پہ illegal تحریک تھی تو that was modern education پہ زیادہ base تھی تو اس لئے اس گیب کو bridge کرنے کے لئے ندوت العلماء جس میں مولانا شبلی نومانی سید سلمان ندوی ایسے لوگ تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی 1890s میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ندوت العلماء کی تاریخ میں وہ ایک مدرسہ ہے movement کا نام اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ دون movements تھے تو اس کی reasons کیا تھے کہ they were successful اس کا پورے ایک ڈانچہ تا organizational structure تھا اس طرح کا organizational structure discipline سارا چیزیں اس میں ندوت العلماء میں نہیں تھی so i hope کہ آپ کو ابھی saultation ripamers education revolutionary movements کی بھی سمجھ آئی ہوگی اور ابھی جو اسلامی کالج پہ شاور ہے تو یہ بھی اسی طرح اس میں دونوں it's a blend up the urban school of thought and illegal school of thought اور سن مدرسہ جو سن میں ہے اس میں بھی یہی base ہیں ideology of پاکستان ideology of پاکستان میں صرف ایک بات examination point of view سے باقی تو آپ کو quotations کا پتہ ہے کہ آپ نے قائد کے quotations اگر آپ کو exact یاد ہے چھوٹے quotations یاد کرے it's okay اور اگر آپ علامہ اقبال کے بھی اسی طرح علاباد کا جو ان کا address ہے اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ آپ نے جو جنا vision of پاکستان تھا that was not democratic نارسکولر کہ جو جنا پاکستان کہتا ان that was not teocratic نارسکولر but a modern muslim and democratic state جس کو willpower state بھی کہتے ہیں جو pluralistic state ہو جو tolerant state ہو inclusive state ہو جس میں کسی کی discrimination نہ ہو تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھے کہ آپ ان کے quotations دیکھے تو آپ کو یہ لگے گا کہ جس طرح ان کے quotations ہیں کہ پاکستان ہم نے اس لئے نہیں حاصل کیا تھا کہ ہم ایک پیس اپلین مل جائے جس میں ہم اسلام اصول کو پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی کر سکے تو اس سے آپ کو یہ لگا کہ یہ تیوکرائٹک ہے تو اگر آپ دوسرے اس پہ دیکھیں تو ان کی جو پہلی سپیچ پاکستان بننے کے بعد کہ آپ لگے سپیلی لگے سپیلی لگے سپیلی لگے سپیلی لگے سپیلی لگے سپیلی مطلب کیا ہے کہ آپ نے کٹیگوری لگے کبھی بھی انہوں نے سیکولر یا تکرٹک کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے تو آپ نے اگزیم میں جب بھی سٹانس لینا ہے تو آپ نے یہ سٹانس لینا ہے کہ ان کا مقصد ایک مارڈر مسلم سٹیٹ بنانا تا ویلکر سٹیٹ بنانا تا دیموکرائٹک مسلم سٹیٹ جو پلوریلسٹک ہو جو انکلوسیو ہو جو ٹالرینٹ ہو so that is the true concept of ideology of پاکستان ٹھیک ہے so you have to keep that in mind so i hope کہ آپ کو this was a very brief overview کہ آپ جب چیزیں پڑھیں گے کیسے اور آپ کو دور اس کی understanding آجائے گی پری پارٹیشن تو اس کا ایک بیس ہو گا tomorrow انشاءاللہ مطلب next session ہمارا جو ہو گا اس میں پھر post partition کو جن کے سارے ایراز ہے اس کو پڑھیں گے کہ آپ کو ایک broader understanding آ جائے so i hope کہ یہ جو ہم نے آج چیز پڑھی اگر آپ اس کو بیس بنائے اس اس سے گود رو کریں تو ایک تو mcqs میں آپ کی بہت help ہو جائے گی دوسرا ایک آج سوال اس سے آتا ہے you will be able to attempt that also thank you